تو دوستو آج کی جس مووی کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں یہ مووی سائنس فکشن ہے تو اگر آپ کو سائنس فکشن مووی دیکھنا پسند ہے تو اس مووی کو آپ بلکل بھی مس مت کرنا تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے میں کرتا ہوں اس مووی کا ایکسپلینیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اس مووی کی شروعات میں بین اور سون امریکہ سے فلائٹ میں بیٹھ کر موسکو جا رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں بین انٹیلیجنٹ ہے لیکن سون تھوڑا سا نوٹی ہے سون پلین میں بیٹھے بیٹھے اپنے موائل پر گیم کھیل رہا تھا کبھی وہاں پر ائر ہوسٹے جا کر اس کو موائل رکھنے کو کہتی ہے لیکن سون اسی کے ساتھ فلڈ کرنے لگا لیکن اچانک سے پلین کو بجلی کا جھٹکا لگا جس کی وجہ سے پلین کے اندر بیٹھے سارے لوگ ڈر گئے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پلین نارمل ہو گیا جس کے بعد فائنلی بین اور سون موسکو ائرپورٹ پر اتر گئے یہ دونوں موسکو کے کمپنی میں جا رہے تھے جہاں پر ان کا دوست سکائلر کام کرتا ہے دراصل بین نے یہ سوچا تھا کہ وہ دنیا بھر میں گھومنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسا سوشل نیٹورک بنائے گا جس کی مدد سے وہ جی پی ایس کا سہارا لے کر کہیں بھی جا سکیں گے اور اسی چیز کا آئیڈیا بتانے کے لیے یہ دونوں اسکائلر کی کمپنی میں جا رہے تھے تاکہ اسکائلر کی کمپنی ان کی آئیڈیا کے اوپر پیسے انویسٹ کر سکے لیکن یہ دونوں اسکائلر کی کمپنی میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اسکائلر انہی دونوں کا آئیڈیا چورا کر اپنے کمپنی کے سیئر ہولڈرز کو بتا رہا تھا اور جیسے اسکائلر کی نظر ان دونوں پر پڑتی ہے تو اسکائلر ان دونوں کو پہچاننے سے انکار کر کے ان دونوں کو کمپنی سے باہر نکلوا دیتا ہے جس کے بعد ہم نیتلی اور ایمی نام کی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پر گھومنے آئی تھی نیتلی اپنی فرینڈ کو موسکو کی ایک فیمس جگہ پر لائی تھی جس جگہ کو اس نے بین کے بلاغ میں دیکھا تھا نیتلی وہاں پر اپنی فرینڈ ایمی کو بین اور سون کی فوٹو دکھا کر اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ سون اسے بہت زیادہ ہوت لگتا ہے جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے ایک نائٹ کلب میں جاتی ہیں جہاں پر پہلے سے بین اور سون موجود تھے اور بین اور سون نے جیسے ان دونوں کو دیکھا تو بین اور سون کو ان دونوں سے بات کرنے کی اچھا جاگی کیونکہ وہ دونوں بھی امریکنز تھے اور اپنے دیش کا سمجھ کر بین اور سون ان دونوں سے بات کرنے چلے گئے لیکن نیتلی اور ایمی ان دونوں کو پہلے سے جانتی تھی اسی وجہ سے ان دونوں نے بین اور سون سے دوستی کر لی جس کے بعد یہ چاروں آپس میں مل کر اس رات خوب انجوائی کرتے ہیں اسی دوران سکیلر بھی اپنی جی ایف کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے جو فلال ابھی تک بین اور سون کو اگنور کر رہا تھا اور کلب بندوں نے کے بعد جب سبھی لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو اسی دوران ان لوگوں کو آسمان میں بہت ساری لائٹس جیسی دکھنے والی ارجہ دکھائی دیتی ہے جو فلال دھیرے دھیرے جمین پر آ رہی تھی دراصل وہ ایلینز تھے جو ارجہ کا روپ لے کر جمین پر آ رہے تھے اور جمین پر موجود کسی بھی آدمی نے اپنی پوری لائف میں ایسا نظارہ آج تک نہیں دیکھا تھا تھوڑی ہی دیر میں ایک ارجہ ان لوگوں کے بیچ آ گئی جسے وہاں پر موجود ایک پولیس والا اپنے ڈنڈے سے چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسے اس پولیس والے نے اپنے ڈنڈے سے اس ارجہ کو چھوا تو اس ارجہ نے اس پولیس والے کی جان لے لی اور یہ دیکھتے ہی وہاں پر موجود سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے کیونکہ وہ ارجہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ وہاں پر موجود بیلڈنگز کو بھی تباہ کر رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں اس ارجہ نے تمام بیلڈنگز کو تباہ کر دیا اور ساتھ میں بہت سارے لوگوں کی جان لے لی جس کے بعد ہم سکائلر کو دیکھتے ہیں اس انرجی نے سکائلر کی گل فرینڈ کو پکڑ لیا تھا جس کی مدد کرنے کی وجہ سکائلر اپنی جان بچا کر وہاں سے بین اور سون کے پاس بھاگ جاتا ہے جو پہلے سے ایک ریسٹوران میں موجود تھے بین اور سون کے ساتھ ایمی اور نیتلی بھی موجود تھی اور یہ سبھی لوگ آپس میں مل کر اس ریسٹوران کا بچا ہوا کھانا کھا کر اگلے ایک ہفتے تک وہی پر رکھتے ہیں اور ایک ہفتے بعد جب یہ لوگ وہاں سے بھار نکلے تب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پورا چلتا فیرتا سہر ایک دم سے سانت پڑ گیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ مر گئے تھے اور جتنے لوگ بچے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے اپنے گھر میں چھپے ہوئے تھے ان لوگوں نے راستے میں ایک بڑی عورت سے ایمبیسی کا راستہ پوچھا جو فیلال اپنے گھر کی کھڑکی کو ایٹو سے بند کر رہی تھی اس بڑی عورت نے ان لوگوں کو ایمبیسی کا راستہ بتایا جس کے بعد یہ لوگ ایمبیسی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک پل پر پہنچے لیکن افسوس وہ پل بھی آگے سے ٹوٹا ہوا تھا اسی دوران بین کو ایک پولیس کی گاڑی دکھی جس کو دیکھ کر ان لوگوں کو ایسا لگا کہ اس پولیس کی گاڑی میں جی پی ایس ہوگا جس کی مدد سے یہ لوگ ایمبیسی تک پہنچ سکیں گے کیونکہ ایک ہفتے تک یہ لوگ جہاں پر رکے ہوئے تھے وہاں پر بجلی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان سبھی لوگوں کے موائل ڈاؤن ہو چکے تھے بین اور سون بھا کی لوگوں کو وہاں پر بنے ایک پیلیس میں چھوڑ کر اس پولیس کی گاڑی کے پاس جاتے ہیں لیکن افسوس ان لوگوں کو اس پولیس کی گاڑی میں کوئی جی پی ایس نہیں ملتا لیکن ان لوگوں کو ان کے کھانے پینے کا سامان مل جاتا ہے اور تب ہی ان دونوں نے یہ دیکھا کہ ایک انرجی ان کی طرف آ رہی تھی جس کے بعد یہ دونوں اس گاڑی کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور وہ انرجی اس گاڑی کے اوپر سے ہوتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے اس انرجی کے وہاں سے جاتے ہی بین اور سون موقع دیکھ کر وہاں سے نکل کر بھاگتے ہوئے اسی پولیس کے اندر اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب یہ سبھی لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے تب ہی ان لوگوں نے ایک بہت بڑے پلین کو کریس حالت میں دیکھا جس کا صاف مطلب تھا کہ اس انرجی کے سامنے بڑی بڑی چیز بھی کچھ نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ وہاں سے ایک کمرے میں گئے جہاں پر ان لوگوں کو ایک میٹ ملا جس کی مدد سے ان لوگوں نے ایم بیسی کا راستہ پتا کیا جس کے بعد یہ لوگ فائنلی اپنی جان بچاتے ہوئے ایم بیسی کے پاس پہنچ گئے لیکن افسوس وہ ایم بیسی بھی تباہ ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بین اور سون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اس ایم بیسی کے اندر جائیں گے کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ساید ان دونوں کو کچھ کام کی چیز مل جائے بین اور سون کے ساتھ ایمی نیتلی اور سکائلر بھی تھے ان لوگوں نے بھی ان دونوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اندر جاتے ہی سکائلر کو ایک گن ملی جس کو لے کر سکائلر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہی پر کھڑا ہو کر پہرہ دے گا تاکہ اندر کوئی اور نہ جا سکے جس کے بعد یہ سبھی لوگ اوپر والے فلور پر چلے گئے جہاں پر انہیں ایک ریڈیو ملا اندر اس ریڈیو میں ایک میسیج آ رہا تھا لیکن وہ میسیج رسین لائنگویج میں تھا اندرسین لائنگویج صرف سکائلر کو ہی آتی تھے کیونکہ وہ یہی کا تھا جس کے بعد بین اور سون اس کو بلانے وہاں سے نیچے جا رہے تھے تب ہی سکائلر نے یہ دیکھا کہ سامنے والی بیلڈنگ میں ایک لائیڈ جل رہی تھی اندر سکائلر بینا سوچے سمجھے اس بیلڈنگ کی طرف جانے لگا کیونکہ سکائلر کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس بیلڈنگ میں کوئی ہوگا جو اس کی مدد کر سکے گا اندرسین لائنگویج اس کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ وہ اینرڈجی سکائلر کی طرف آ رہی تھی اس نے سکائلر کو آواز بھی لگائی لیکن سکائلر اس کی آواز نہیں سن پھایا جس کی وجہ سے سکائلر کی وہاں پر جان چلی گئی اندرسین لائنگویج دیکھ کر بین اور سون جو سکائلر کے پاس جا رہے تھے وہ دونوں بھی واپس اسی بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو بھی اس کمرے کی کھڑکی سے سامنے والی بیلڈنگ میں لائٹ جلتی ہوئی دکھائی دی رہی تھی جس کے بعد ان لوگوں نے اس ریڈیو کو لے کر جیسے تیسے کر کے اس بیلڈنگ کے پاس پہنچا اور وہاں پر ان لوگوں کو ایک بیکا نام کی لڑکی ملتی ہے جو ان لوگوں کو اپنے ساتھ ایک سرجی نام کی آدمی کے پاس لے جاتی ہے سرجی نے اپنے کمرے کا گیٹ کھول کر ان سبھی لوگوں کو اندر بلایا سرجی نے اپنے کمرے کو ایک سپیشل طرح کی جالی سے گھیر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ سبھی لوگ اس کمرے میں پوری طرح سیف تھے سرجی نے وہاں پر ان لوگوں کو یہ بتایا کہ اس نے اپنے کمرے کی لیڈ جان بوچھ کر چالو کر رکھی ہے تاکہ باہر گم رہے لوگوں کو اگر مدد کی ضرورت پڑے تو وہ لوگ یہاں پر آسکے جس کے بعد یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو اپنا اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بیکہ کی پوری فیملی مر چکی ہے اور یہ بھی اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں پر آئی تھی تھوڑی دیر بعد بیکہ ایمی اور نیتلی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھار چلی جاتی ہے کیونکہ بیکہ کو بھار سے کچھ سمال لانا تھا ادھر سرجی نے بین اور سون کو ایک سپیشل طرح کی گن دکھائی جس گن کا نام مائکرو ویو تھا اور یہ گن اس نے ارجا سے لڑنے کے لئے بنایا تھا یہ گن بیٹری سے چلتی ہے لیکن سرجی نے ابھی تک اس گن کو ایک بار بھی یوز نہیں کیا ادھر ہم بیکہ کو دیکھتے ہیں وہ نیتلی اور ایمی کے ساتھ سمال لینے جا رہی تھی تب ہی ایک انرجی ان کی طرف آنے لگتی ہے جسے دیکھ کر وہ تینوں الگ الگ دسا میں بھاگنے لگتے ہیں بیکہ ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کو کہہ رہی تھی لیکن وہ دونوں اتنی زیادہ ڈر چکی تھی جس کی وجہ سے وہ بیکہ کی بات نامان کر سیدھا سارجی کے روم میں پہنچ جاتی ہے وہ انرجی بھی سارجی کے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ وہ انرجی ان دونوں کا بہت سپیڈ سے پیچھا کر رہی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کو سارجی کے کمرے کا گیٹ بند کرنے کا بھی موقع نہیں ملا ان وہاں پر سارجی پہلی بار اپنی گن کو استعمال کرتے ہوئے اس انرجی کے اوپر سوٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس انرجی کی پاور بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد وہ گن چلنا بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس انرجی نے سارجی کو بھی مار دیا پھر جلدی سے سون اس کی گن کو اٹھا کر اپنے سبی لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ سبی لوگ تو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اپسوس وہاں پر ایمی ماری جاتی ہے جس کے بعد باقی کے سبی لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہے تھے تب ہی ان لوگوں کو کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو ان لوگوں کو اپنے پیچھے بلا رہے تھے ان لوگوں کے پاس بھی ایک اسپیسل طرح کی گن تھی جس کی مدد سے ان لوگوں نے اس انرجی کی پاور پوری طرح ختم کر دی جس کے بعد وہ لوگ بین اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر چلے گئے اس آدمی نے وہاں پر بین اور اس کے دوستوں کو یہ بتایا کہ وہ اسی طرح لوگوں کی مدد کر رہا ہے اس نے ایسے ہی بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے جس کے بعد بین اور سوان نے اس آدمی کو یہ بتایا کہ ان لوگوں کو پاس کے ایک سمدر کے پاس جانا ہے جہاں پر امیریکن نیوی اپنے سممرین کے ساتھ لوگوں کا انتجار کر رہی ہے انڈ اس چیز کے بارے میں ان لوگوں کو ریڈیو میں آ رہے میسیج کے دوارہ پتا چلا تھا جس کو سارجی نے ٹرانسلیٹ کیا تھا بین اور سوان نے اس آدمی سے سمدر کے پاس تک جانے کی مدد مانگی لیکن پہلے تو اس آدمی نے ان لوگوں کی بات ماننے سے صاف صاف منع کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی مدد کرنے کے لئے ریڈی ہو گیا اور جب وہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے تو راستے میں اس آدمی کے ایک ساتھی نے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی کچھ لائٹ ایفے کی اور وہ لائٹ جننے لگی جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انرجی وہاں پر موجود ہے اور یہ دیکھنے کے بعد وہ سبھی لوگ وہاں سے واپس بھاگنے لگے لیکن افسوس بین اس انرجی کی چپیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے بین کی جان چلے گئی اور اس چیز سے سون کو بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے پھر جیسے تیسے کر کے نیتلی سون کو سمجھاتی ہے جس کے بعد یہ لوگ آگے کا سفر تینک کرتے ہیں یہ لوگ وہاں سے پاس کے سمدر میں کھڑی ایک بوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جس کے اندر جاتے ہی سون نے یہ دیکھا کہ وہ انرجیس بہت بڑی بڑی بیلڈنگز کو تباہ کر رہی تھی اور تب یہ اچانک سے ایک بیلڈنگ کا ملوہ ان کی بوٹ کے اوپر آ کر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سبھی لوگ پانی میں گر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد فائنلی وہاں پر سمبرین پہن جاتی ہے جس کے بعد فائنلی یہ لوگ اس سمبرین کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سمبرین کے اوپر جاتے ہی سون کو یہ بتا چلا کہ نیتلی ابھی تک خود کو بچانے کے لیے سروائب کر رہی ہے اور وہ اس کو بچانے جانا چاہتا تھا لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک آفیس آر آ کر سون کو یہ بتانے لگا کہ اس کو اوپر سے آرڈر ہے ان سمبرین کو ابھی اسی وقت یہاں سے لے جانے کا لیکن سون نیتلی کے بینا وہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اس آفیسر سے تھوڑا اور سامنے مانگا جس کے بعد وہ اس آدمی کے ساتھ نیتلی کو ڈھونڈے نے وہاں سے نکل گیا نیتلی خود کو بچا کر ایک انیس نمبر بس میں چھپی ہوئی تھی ان سون اس کو ڈھونڈتا ہوا اس بس کے اندر پہنچ گیا لیکن وہ انرجی بھی اس کو فالو کرتے کرتے اس بس کے اندر آ گئی جس کی وجہ سے وہ بس آٹومیٹک چلنے لگی ان سون نے خود کو اور نیتلی کو بچانے کے لیے اس انرجی پر سارجی کی گن سے سوٹ کر دیا جس کی وجہ سے وہ انرجی ختم ہو گئی جس کے بعد نیتلی نے اس بس کو آگے جانے سے ڈرائیو کر کے روک لیا جس کے بعد فائنلی سون نیتلی کو لے کر سنبرین میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اس آدمی کو بھی آنے کے لیے کہہ رہا تھا لیکن وہ آدمی سون کے ساتھ جانے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر رک کر رسیہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا جس کے بعد وہ سنبرین فائنلی امریکہ کے لیے نکل جاتی ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ایمیں بلوں گا آپ کو نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد